بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استقمل الائیمان ترجمہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے بغض رکھا اللہ کے لئے عطا کیا اور اللہ کے لئے روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا اس حدیث مبارکہ میں ایمان کی تکمیل کے چار اصول بیان ہوئے ہیں اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے بغض اللہ کے لئے عطا کرنا اور اللہ کے لئے عطا کرنے سے ہاتھ روک لینا اس حدیث میں پہلی بات اللہ کے لئے محبت بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی محبت کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھے اور دنیا میں جس سے محبت کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرے والدین اولیاء اکرام علماء اور اسادزہ سے دکھاوے کے لئے محبت بے فائدہ ہے اگر اس میں اللہ تعالی کی رضا شامل ہو تو ہماری اخروی کامیابی یقینی ہے اللہ کے لئے بغض ویسے تو اسلام امن کا دین ہے اس میں کسی کے ساتھ بغض یا دشمنی جائز نہیں لیکن اگر کسی سے بغض یا دشمنی ہو تو وہ صرف اللہ تعالی کی رضا کی خاطر ہو یعنی کفار اور ظالم لوگوں سے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اے ایمان والوں اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست مت بناو اللہ تعالی کے دشمن کافر ظالم اور فاجر لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی حدود کو توڑنے والے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی کریں نہ کہ دوستی اللہ کے لئے عطا کرنا اگر ہم کوئی چیز کسی کو عطا کریں تو اس کے پیچھے اللہ تعالی کی رضا ہو کسی کو دکھاوے یا ریاکاری کے لئے نہیں دینا چاہیے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اے ایمان والوں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور عذیت پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کر دو جو لوگوں کو دکھاوے کے لئے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو ہمیں جو کسی کو دیں اس کے پیچھے اللہ تعالی کی رضا ہو اللہ کے لئے روکنا اگر کسی کو دینے سے ہاتھ روک لیں تو اس میں بھی اللہ کی رضا ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو دینے سے ہاتھ روک لیں تو اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہو یعنی اس میں بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے اگر ہم کسی کو پہلے زکاة دیتے تھے لیکن اب وہ اس کا مستحق نہیں رہا تو اس کو دینے سے ہاتھ روک لینا اللہ تعالی کی رضا ہے سورہ عنام میں اللہ تعالی نے انسانی زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہہ دیجئے میری نماز میری عبادت میرا جینا میرا مرنا سب اللہ تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کو سے محبت کریں کسی سے بہت رکھیں یا کسی کو عطا کریں یا عطا کرنے سے ہاتھ روکیں تو اس کے بیچے اللہ کی رضا ہونی چاہیے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے